بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہوم میٹ دوستو آج میں آپ سے ڈش واش لیکوٹ کی ایک زبردست قسم کی فارمولیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو کوالٹی بہت اچھی اور قیمت میں انتہائی کم اس لئے دوستو ویڈیو پوری دیکھنی ہے اس میں کوئی چیز مس نہیں کرنی ورنہ پھر کسی چیز کی سمجھنے گی اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو بروقت ملتی رہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے شکریہ تو دوستو سب سے پہلے ہم پانی لیں گے نو سو ایمل یہ دیکھیں دوستو نو سو ایمل ہم نے پانی لیا ہوا ہے اور اس میں ہم ایسی لیے یعنی شیمپو بیس سیونٹی پرسنٹ والا چالیس گرام ملائیں گے دوستو ایسی لیے یعنی شیمپو بیس کا کام ہے جھاگ بنانا اور اس سے ہمارا پرادکٹ گھاڑا بھی ہو جاتا ہے دوستو اس کا جو اصل مقصد ہے جھاگ بنانا ہے دوستو ہم کوشش کریں کہ اپنے پرادکٹ میں اچھی کوالٹی والے انکریڈنٹس جالے تاکہ ہمارا پرادکٹ بھی کوالٹی والا بنے کیونکہ کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے پھر اب بے شک آپ اس کو گھر پہ استعمال کر رہے ہیں تو ریزلٹ اچھا ملے گا اور آپ اس کو اگر کم مارکیٹنگ بھی کرے تو بھی اس کی پرفارمنس اچھی ہوگی دوستو ہم نے سلولی سلولی یعنی آہستہ آہستہ شیمپو بیس کو پانی میں حل کرنا ہے زیادہ تیزی سے نہیں حل کرنا وانا پھر بہت زیادہ جھاگ بن جائے گی اور جھاگ سیٹر ہوتے ہوتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے یہ دیکھیں دوستو ہم نے شیمپو بیس کو پانی میں حل کر لیا ہے اس کے بعد ہم سلفینک ایسڈ 96% والا 40 گرام ڈالیں گے دوستو سلفینک ایسڈ کا کام جھاگ بنانا بھی ہے اور چکنائی اتارنا بھی ہے یعنی صفائی کرنا تو اس کے دونوں کام ہیں اور تیسرا اس سے بھی ہمارا جو پرادکٹ تھوڑا بہت گھڑا ہو جاتا ہے دوستو سلفینک ایسڈ کو بھی ہم اچھی طرح پانی میں حل کریں گے بلکل یک جان کریں گے اس سلوشن میں تب جا کے ہم اگلا انگریڈن اس میں ڈالیں گے دوستو میکسنگ ہم نے اچھی طرح کرنی ہے کیونکہ ہمارا جو پرادکٹ ہے اس کی پرفارمنس میکسنگ پر ڈیپینڈ کرتی ہے جتنی ہماری میکسنگ اچھی ہوگی اتنا ہمارا پرادکٹ کی کرت کرت کی اچھی ہوگی تو اس لئے ہم نے دوستو جو بھی انگریڈن ڈالنے ہیں اچھی طرح میکس کرنے ہیں یہ دیکھیں کہ ہم سلفینک ایسڈ کو اچھی طرح اس سلوشن میں میکس کرنے ہیں دوستو جب بلکل یہ جانا جائے تو پھر اگلا انگریڈن ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں کہ دوستو ہمارا سلفینک ایسڈ سلوشن میں حل ہو گیا اس کے بعد ہم کاسٹیک لئیڈ ڈالیں گے پندرہ گرام تھرٹی دری پرسنٹ والا پندرہ گرام ڈالیں گے یعنی پانچ گرام کاسٹیک سوڈا اور دس گرام پانی میں اس کو سلوشن ہم نے بنایا ہے تو اس میں ہم آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور آہستہ آہستہ اس کو ہلائیں گے بھی ساتھ ساتھ تاکہ یہ اس میں حل ہوتی رہے دوستو اس سے ہمارا جو پی ایچ وہ بیلنس ہو جائے گا اس سلوشن کا کیونکہ جو ایسٹس لری ہے وہ ایسیڈک ہوتا ہے نا اس کا پی ایچ دو سے تین ہوتا ہے تو جو ہم کاسٹیک لئیڈ ڈالیں گے تو تو اس سے ہمارا جو ہمارے پردکٹ کا جو پی ایچ وہ بیلنس ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو ہم کاسٹیک لئیڈ کو اچھی طرح مکس کر رہے ہیں دوستو مکسنگ پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہے مکسنگ ہماری پرفیکٹ ہونی چاہیے پوری طرح ہونی چاہیے سو فیصد مکسنگ میں کوئی کتا ہی کوئی سستی نہیں کرنی دوستو کسٹیک لئیڈ حل کرنے کے بعد ہمیں اس کا پی ایچ معلوم کریں گے دوستو ہمارا جو پردکٹ کا پی ایچ ہے وہ پانچ سے ساتھ ہونا چاہیے یہ دیکھیں دوستو ہمارے پردکٹ ہمارے سلوشن کا پی ایچ چھے ہے یعنی ہمارے پردکٹ کا جو پی ایچ ہے وہ بیلنس ہو گیا دوستو پی ایچ بیلنس ہوتے کے بعد اس میں ہم پریزرویڈو ڈالیں گے فارمالین پانچ کرام ڈالیں گے دوستو فارمالین سے جو ہمارا پردکٹ ہے وہ پریزر ہو جاتا ہے یعنی اس سے ہمارے پردکٹ کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے آپ ایک سال تک بھی اس کو رکھے تو یہ خراب نہیں ہوگا ایسے تو ایک ڈیڑھ مہینے تک چل جاتا ہے لیکن فارمالین ڈالیں گے تو ایک سال تک اس کی شیلف لائف بڑھ جائے گی دوستو فارمالین کو اچھی طرح مکس کریں گے دوستو فارمالین حل کرنے کے بعد اس میں ہم خوشبو ڈالیں گے دوستو خوشبو آپ کی چوائس ہے جتنی مرضی ڈالیں کم ڈالیں زیادہ ڈالیں نہ بھی ڈالیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم اس میں دو گرام ڈالیں گے خوشبو بہت تیز خوشبو نہیں ڈالیں گے دوستو کیونکہ پھر بعد میں جب برطن دھول جاتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد برطن میں سے اسی طرح خوشبو آتی ہے جو کہ پھر اچھی نہیں لگتی اس وقت تو اچھی لگتی ہے لیکن بعد میں پھر جب برطنوں سے خوشبو آتی ہے تو وہ خوشبو اچھی نہیں لگتی کیونکہ اس میں ہم نے برطنوں میں ہم نے کھانے پینی کی چیز ڈالنی ہوتی ہے تو وہ خوشبو نہیں آنی چاہیے یہ دیکھیں دوستو خوشبو کی بھی ہم اچھی طرح مکس کر رہے ہیں اگر آپ نے کمرشل لیول پر کرنا ہے تو آپ اس میں کیمیکل گلڈر کیونکہ فوڈ کلر کچھ ٹائم کے بعد بلکل ختم ہو جاتا ہے دھندلا ہو جاتا ہے دوستو ہم نے ریڈ کلر کا فوڈ کلر ڈالا ہوا ہے لال رنگ کا دوستو آپ کے اپنی چاہیے سے کوئی بھی آپ ڈال سکتے ہیں آپ گرین ڈالیں یلو ڈالیں اورنج ڈالیں کوئی بھی آپ ڈال سکتے ہیں دوستو کلر آپشنا لے کلر آپ نہ بھی ڈالیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تو ڈالیں گے تو تھوڑا سا ہمارا جو پرائیٹر ہے وہ کلر فول ہو جاتا ہے یعنی رنگدار ہو جاتا ہے دوستو اس کے بعد ہم ایمل سی فائر ڈالیں گے نمک دوستو ہم نے بیس گرام نمک لیا ہے لیکن ہم دس گرام پہلے ڈالیں گے اس کو اچھی طرح پھر مکس کریں گے اگر اس سے ہمارا پرائیٹر گاڑا ہو گیا تو پھر ہم دس گرام نمک اور نہیں ڈالیں گے یہ دیکھا ہم دس گرام نمک اس میں ڈال رہے ہیں دوستو نمک ڈالنے کے بعد اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے نمک کو تاکہ ہمارا پرائیٹر فورن گاڑا ہو جائے اور نمک کا کوئی کرسٹل نیچے نہیں بیٹھنے چاہیے کیونکہ پھر بجائے ہمارے پرائیٹر گاڑا ہونے کے پتلہ رہ جائے گا یہ دیکھا دوستو یہ دیکھا دوستو ہم نے دس گرام نمک اور ڈالا ہے اور اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے یہ دیکھے دوستو ہمارا پرائیٹر گاڑا ہونا شروع ہو گیا بس دوستو اور نمک نہیں ڈال رہے ہیں اس میں آپ نے 20 گرام نمک ہی ڈال رہے ہیں بس اتنا کافی ہیں کیونکہ زیادہ نمک ڈالنے سے ہمارا پرائیٹر پتلا رہ جائے گا گاڑا نہیں ہوگا اور سارا جو نمک کے نیچے سیٹل ہو جائے گا اس میں حل نہیں ہوگا اس میں یہ دیکھیں دوستہ ہمارا پرارکٹ گھڑا ہو گئے یہ دیکھیں دوستو اور اس میں فوم ہے اس لیے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے کلر فل بھی ہے گھڑا بھی ہے لیکن ٹرانسپیرنٹ نہیں کیونکہ ابھی اس میں فوم بنا ہوا ہے تو اس کو ہم کچھ گھنٹوں کے لیے رکھیں گے پانچ سے چھ گھنٹیں رکھیں گے اس کو تاکہ فوم اس کے اندر سیٹل جائے اس کے بعد ہمارا پرارکٹ پر ٹرانسپیرنٹ بھی ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو ہمارا پرارکٹ بلکل گھڑا ہے یہ دیکھو کلر فل بھی ہے ریڈ یا پنک اس کو کہہ سکتے ہیں آپ اور گھڑا بھی ہے لیکن ٹرانسپیرنٹ نہیں کیونکہ ابھی اس کے اندر فوم بنا ہوا ہے تو اس کو ہم ابھی کچھ گھنٹوں کے لیے رکھیں گے یہ دیکھیں دوستو ہمارا پرارکٹ کچھ گھنٹوں کے بعد اس کی یہ شیپ آگئی بلکل ٹرانسپیرنٹ ہے اور کلر فل بھی ہے خوشبودار بھی ہے اور کھڑا بھی ہے یہ دیکھیں دوستو دوستو یہ بہت ہی عالی کالٹی والا ہے کمرشل فرمولیشن ہے دوستو اور قیمت میں بھی کم ہے اس پہ بہت کم خرچہ ہوا ہے وہ میں ڈسکرپشن میں بتا دوں گا کہ اس پہ کتنا خرچہ آیا ہے یہ دیکھیں دوستو بلکل گھڑا ہے اور پنگ کلر کہہ ہے آپ اس کو پنگ کہیں یا ریٹ کہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگلی ویڈیو میں پھر احضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ